السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر آف کیمسٹری اور میں ہوں وکار عظیم اور آج کی میری یہ ویڈیو سپیشل ویڈیو ہے فور دو سٹوڈنٹس ہو ویل بی اپیرنگ ٹرومارو ان ایم ڈی کیٹ اگزامس ٹوئنٹی ٹوئنٹی آپ کو پتہ ہے کہ کل بروز ادوار سنڈے انشاءاللہ ایم ڈی کیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہونے جا رہا ہے تو میرے بھی کافی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ایم ڈی کیٹ میں اپیر ہوں گے تو کس طرح سے وہ اپنی تیاری آخری رات میں ایک رات سٹڈی کر کے کر سکتے ہیں زیادہ ترسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی چار سبجیکٹس ہیں اس کے بعد انیلیٹیکل ریزننگ بھی ہے ان تمام چیزوں کو پریکٹس کرنا ہے اس لئے بس کو ریوائز کرنا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس بات کو لے کے برڈنائیز ہو جاتے ہیں پریشرائیز ہو جاتے ہیں اور اپنا ایک دن پورا ضائع کر دیتے ہیں ویسٹ کر دیتے ہیں اسی طرح سے جب ان کے سامنے پیپر آتا ہے اور ایکسپیکٹڈ پیپر نہیں آتا زائر سی بات ہے کہ کچھ ایم سی کیوز اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں کونسیپچول اپروچ ہوتی ہے انسین ہوتے ہیں تو ان دو سے تین ایم سی کیوز کو لے کے بھی وہ سارے کا سارا پریشر اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں انڈر پریشر آ جاتے ہیں اور پھر پرفارم نہیں کر سکتے ہیں تو پہلی تو ہماری ڈسکشن یہ ہوگی کہ وہ کس طرح سے اس ایک رات میں یعنی اب سے لے کے کل پیپر سے پہلے تک اپنے سلیبس کو ریوائز کر سکتے ہیں سیکنڈلی پیپر کے دوران پرفارم کس طرح سے کرنا ہے تو دیر سوڈنٹس نمبر ون آپ نے پریشر نہیں لینا آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اگر آپ پریشر آئیز رو جائیں گے تو آپ پرفارم نہیں کر سکتے تو دی فرسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے پریشر کو اپنے سر سے گزارنا ہے پریشر کو اپنی باڈی کے قریب نہیں آنے دینا پریشر کو اپنے دماغ کے قریب نہیں آنے دینا آپ نے موو کرنا ہے نیکسٹ موو کرنا ہے سیکنڈ پوائنٹ کہ آپ نے کس طرح سے اب سے لے کے کل پیپر سے پہلے تک اپنے سلیبس کو ریوائز کرنا ہے تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے زائر سی بات ہے کہ جیسے اگر میں کیمسٹری کی بات کروں تو آپ نے کیمسٹری کے فنکشنل گروپ آرگینک کیمسٹری کا میجر پورسن ہوتا ہے تو آپ نے فنکشنل گروپ کی لسٹنگ کی ہوئی ہوگی اسی طرح سے آپ نے الیکٹرو کیمیکل سیریز کی لسٹنگ کی ہوئی ہوگی اسی طرح سے آپ نے ڈیفرنٹ ریلیشنشپ کی لسٹنگ کی ہوئی ہوگی اسی طرح سے آپ نے ڈیفرنٹ ویلیوز کی لسٹنگ کی ہوئی ہوگی جسٹ پک اپ دوز لسٹ اینڈ ریوائز دیم اس کے علاوہ آپ نے سلیبس کو ہاتھ نہیں لگانا آپ نے صرف یہ چیزیں ریوائز کرنی ہے تاکہ آپ کے دماغ میں یہ ساری چیزیں رہیں اسی طرح سے فیزکس ہے فیزکس کے ریلیشنز کے بھی آپ نے زائر سی بات ہے نوٹس بنائے ہوں گے ان ہینڈ آوٹس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے اور صرف لسٹنگ جیسے فار ایکزمپل یونٹس ہیں ڈائیمنشنز ہیں ریلیشنشپس ہیں اور کنورجنز ہیں آرگینک کیمیسٹری کی کنورجنز ہیں آکسیڈیشن کا ٹرینڈ ہے ریڈکشن کا ٹرینڈ ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے نومن کلیچر ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے لسٹنگ کے ثروح اب فار ایکزمپل اگر آپ کیمیسٹری کو آپ نے ریوائز کرنا ہو تو زائر سی بات ہے کہ نو سے دس چیپٹرز ہیں فرسٹ ایر ہے سیکنڈ ایر ہے آپ کے لیے مشکل ہوگا ریوائز کرنا لیکن اگر آپ ان لسٹوں کو اٹھا لیں اگر وہ لسٹیں نہیں بھی بنی ہوئیں تو بیٹس ہو کے آپ نے جسٹ کتاب اوپن کرنی ہے اور کتاب میں چیپٹر وائز آپ نے جو ویلیوز یاد کرنے والی ہیں جو یونٹس یاد کرنے والے ہیں جو ریلیشنشپس ریوائز کرنے والے ہیں آپ نے صرف ان کو پک کرنا ہے اور ان کو دیکھتے جاتا اس کے علاوہ آپ نے ڈیپٹھ پہ نہیں جانا سیم آپ نے فیزکس کے ساتھ کرنا ہے سیم آپ نے بائیولوجی کے ساتھ کرنا ہے سیم آپ نے انگلیش کے ساتھ کرنا ہے انگلیش کے ایویل سجیسٹ کے آپ پاس پیپرز اٹھائیں پریپوزیشنز کی وہاں سے پریکٹس کر لیں گرائمر کی وہاں سے پریکٹس کر لیں ویکیبلری کو وہاں سے دیکھ لیں اور اس کے بعد انیلیٹیکل ریزننگ ٹوٹلی آپ کے مائنڈ کی گیم ہوتی ہے آپ کتنا اس ٹائم پہ مینٹلی پریزنٹ ہوتے ہیں اتنے اچھے طریقے سے آپ انیلیٹیکل ریزننگ پرفارم کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نے پیس آف مائنڈ کے ساتھ سالف کرنا ہے اور وہ آپ سے ہو بھی جائے گا اب آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پہ اور نیکسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ پیپر کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے تو ڈیر سٹوڈینٹس ڈانٹ گیٹ پریشرائز آپ بالکل ریلیکس رہے اپنے ساتھ پانی کی ایک باٹل رکھیں اسی طرح سے جو بالپینز ہیں وہ بھی اپنے پاس اپنے ساتھ ایکسٹرا رکھیں اور اس کے بعد پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے اچھی طرح سے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں آپ کا بیپی زیادہ ہوگا اس کو لو ڈاؤن کر لیں اور ایک سے دو گھونٹ پانی کے پی لیں صبح ناشتہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کر کے جانا ہے بالکل ریلیکس ہو کے آپ نے ناشتہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چائے پینی ہے چائے پینے کے بعد آپ نے پانی کی باٹل لے کے اپنے اگزیمنیشن سینٹر کی طرف چلے جانا ہے یاد رکھئے کہ اگزیمنیشن سینٹر کی طرف جاتے ہوئے آپ نے اپنے رشتہ داروں کا جمگھٹا نہیں لگانا آپ اکیلے بھی چلے جائیں گے تو بھی اٹس اوکے کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لوگ بھی آپ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نکلیں گے انہوں نے آپ پہ جھپٹ پڑنا ہے اور آپ کو پریشرائز کرنا ہے تو اس پریشر کی وجہ سے بھی آپ پرفارم نہیں کر سکتے اپنے صرف پیرنٹس کے ساتھ اور آئیل سجیسٹ کے آپ اپنے بابا کے ساتھ اپنے فادر کے ساتھ اس جگہ پہ جائیں اپنے اگزیمنیشن سینٹر میں کیونکہ وہ پریکٹیکل پرسن ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے چیزوں کو وہ آپ کو پریشرائز نہیں ہونے دے گا جیسے ہی پیپر سٹارٹ ہو آپ نے ایک سے دو سے پانی پی لینا ہے اس کے بعد پانی نیچے رکھیں اور پیپر سوالف کرنا شروع کریں اگر کوئی ایم سی کیوز آؤٹ آف دو وے گیا ہوا ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی کونسیپٹ کی اپروچ میں نہیں ہے اسے سکپ کر دیں اگر وہ بھی مشکل ہے اگر وہ بھی مشکل ہے اگر دس سے پندرہ ایم سی کیوز بھی اس طرح کے آ جاتے ہیں جو کہ آؤٹ آف دو وے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی کونسیپٹسول اپروچ سے باہر ہیں لیو دم آپ نے انہیں فلحال اٹیمٹ نہیں کرنا آپ نے نیکسٹ موو کرنا ہے اور فرسٹ فیز میں آپ نے جتنے بھی ایزی ایم سی کیوز ہیں وہ تمام سالف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ فیز میں آنا ہے اور جو جو ڈیفیکلٹی لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو ہلکے ڈیفیکلٹ ہوں گے آپ نے انہیں پہلے سالف کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ثرڈ فیز میں آنا ہے اور جو ڈیفیکلٹ ہوں گے انہیں آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے ثرڈ فیز کے بعد remember move to analytical reasoning because اس ٹائم تک آپ مکمل طور پہ انپریشرائز ہوں گے اگر آپ نے ان انسٹرکشنز کو فالو کیا تو analytical reasoning کو peace of mind کے ساتھ پرسکون طریقے سے سالف کریں سالف کرنے کے بعد اپنے فورت فیز میں آجائیں پیپر ری اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو ڈیفیکلٹ ایم سی کیوز ہیں ان کو سالف کرنے کی کوشش کرنی ہے ریمیمبر ڈانٹ چیٹ ڈانٹ سی ہیر اینڈ دیر ڈانٹ گیٹ اینی کائنڈ آف ایڈ فرم یور نیبرز یہ قوائٹ ممکن ہے بلکل پاسیبل ہے کہ آپ کا جو نیبر ہے اس نے غلط کیا ہوا اور آپ نے ٹھیک کیا ہوا آپ اس کا پیپر دیکھ کے کنفیوز ہو سکتے ہیں آپ اس کا پیپر دیکھ کے اپنا ٹھیک پیپر بھی غلط اٹیمٹ کر سکتے ہیں سیم کیس ہے جب آپ ببلز کو فل کریں گے تو بھی آپ نے سیکونس کا خیال رکھنا ہے اپنی کوپی کو دیکھ لینا ہے کہ آپ کی کوپی کا جو کوڈ ہے وہ کونسا ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے پرسکون طریقے سے سالف کرنا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم دیکھنا ہے کہ جو آپ ببل فل کر رہے ہیں وہ ریلیمنٹ کوئسن کا ہے یا نہیں ہے اگر آپ نے وہ چیک نہ کیا تو کوائٹ پوسیبل کہ آپ نے ایک آدھ ایم سی کیوز کی مسٹیک کی وجہ سے آپ کا پورا پیپر خراب ہو سکتا ہے تو ٹائم ٹو ٹائم جیسے آپ کو لگے کہ آپ پریشرائز ہو رہے ہیں آپ نے پانی اٹھانا ہے اور ایک سے دو گھونٹ آپ نے نارمل سے پانی کے پی لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ریلیکس ہو کے دوبارہ پیپر سٹارٹ کر دینا ہے تو پریشر ایبزورب کرنے کا بیس طریقہ یہ ہوتا ہے پیپر کرنے کے بعد ان کیس خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پیپر آپ کا اچھا نہیں ہوا don't get pressurized زندگی ختم نہیں ہوئی دنیا ختم نہیں ہوئی a long way to go بہت زیادہ opportunities ہیں آپ move کر سکتے ہیں آپ again try کر سکتے ہیں آپ زیادہ important ہیں تو give importance to yourself آپ نے اپنے آپ کو importance دینی ہے اپنے آپ کو priority پہ رکھنا ہے آپ second phase میں آ سکتے ہیں third phase میں آ سکتے ہیں opportunities are there تو اگر ایسا ہو بھی جائے don't get pressurized بہت سے students جو ہیں وہ pressure میں آ کے suicide attempts کرتے ہیں depression میں چلے جاتے ہیں anxiety میں چلے جاتے ہیں تو ایسا آپ نے کچھ نہیں کرنا اور اس test کا pass یا fail ہونا آپ کی abilities کو define نہیں کرتا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھئے گا اس کے بعد next آپ نے اگر in case کہ paper آپ کا up to the mark up to expected نہیں ہوا تو بھی it's okay باہر نکلیں پانی پیئے relax کریں don't think about the paper leave it آپ گھر میں جائیں اور اپنے آپ کو بالکل isolate کر کے relax ہوں اپنے نیند پوری کریں نیند پوری کرنے کے بعد دوبارہ سے energetic ہو جائیں اور دوبارہ سے اس field میں آ جائیں لڑنے کے لئے so these were the instructions جن کو follow کر کے number one آپ یہ جو time ہے gap ہے اس کو cover up کر سکتے ہیں number two during the paper اچھا perform کر سکتے ہیں number three after the paper consequences کو bear کرنے کے لئے آپ اپنے آپ کو mentally prepare کر سکتے ہیں so best of luck اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے اور میری خواہش ہے اور دلی خواہش ہے کہ میں اپنے students کو medical and dental colleges میں دیکھوں thank you very much